آپ نے ویسے بھی سٹارف سے سنو اگر جو ہوں کہہ رہے ہیں یہ آپ بھی بتائیے تو یہ ہے کہ جیسے سٹارف تغییر سے گزارہ چاہ رہا ہے یہاں جو حالات چل رہے ہیں تو سٹارلی کا ایشو ہے سٹارف کو اور تو کوئی مسئلہ نہیں نا ہم سیاست میں آتے میں میں پتہ چیز بھی ہے لیکن یہ ہے کہ سٹارف کو سٹارلی نہیں ملتی جس کا سو پوائنٹ آؤٹ کر رہے ہیں ہمیں سٹارلی کی وجہ آپ نے کیوں نہیں ملتی آٹھ میں ہی نہیں ہو گیا خدا رہا ہے اچھا ہم نے وہاں پہ جن ڈاکٹر سے ابھی بات کی ہے وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ ان کو سیلری مل رہی ہے یہ جھوٹ بولتے ہیں سارے اچھا وہ آپ لوگوں کے بارے میں کہہ رہے ہیں کہ یہ لوگ جھوٹ بولتے ہیں اور وقت زائع کر رہے ہیں اور یہ لوگ اپنی ڈیوٹیز نہیں دے رہے ہیں اور یہاں کھڑے میں ہیں اور اس طرح کے آئے دن معاملات کرتے ہیں تو کیا کہیں گی آپ پرابلم ہوگی تو پھر ظاہرے سب کو پرابلم ہے تو اس لئے نکلتے ہیں ویسے تو کسی کا دماغ راب نہیں ہے نا اتنے سالوں سے ہم یہاں جوب کر رہے ہیں صحیح ہے یہاں تھا 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 چھوٹ ان کا کہنا یہ کہ یہ سیلریز بھی مل رہی ہیں یہ بس جب یہاں پہ پیشنٹس نہیں آرہے ہماری جگہ پہ اپنے آپ کو رکھ کے دیکھیں اس سے نہیں ہوتا جیسے وہ کرنا چاہ رہے ہیں ٹھیک ہے نا سالی ایک ایشو ہے جو منہ میند کرتے ہیں اس کا حل ملنا چاہیے ٹھیک ہے نا کہیں جگہ نہیں آسی کہ آپ اگر جواب کرتے ہیں آپ کو سالی نہ ملے ہم پیکاری ہیں کہ ہم بیک مانگے ان سے کہ ہمیں دس ہزار پانچ ہزار دو کیوں صرف ہمیں سالی ملنے چاہیے اور ہمارا کوئی ایشو نہیں ہے ہمیں کوئی کسی چیزے لگاو نہیں ہے ہمیں اپنے سالی سے لگاو ہے جو ہمارا حق بڑھتے ہیں کیوں ہم بیوٹی کارے ہیں نا سمپل سی بات ہے کل رائی چگڑے والی بات ہی نہیں ہے جی آپ کیا کہنا چاہیے میں نے کیا کہنا میرے تو پچھلے چھے ساتھ نو مہینوں سے میرے گھر والے میرے تو بھائی آٹا تیل ہاں چیز وہ دیکھے جاتے ہیں بچہ سکول جانے پانچ تار ایک کو سکول جانے تھا ابھی تک گھر بیٹھا ہوئے کیونکہ ظاہر ہے نا میرے پاس فیسا اور نا اس کو بھیجنے کی نہ کتابی لینے کی نہ گوش تو ہمیں تو بتائیں کب ہی ہمیں سیلری دے رہے ہیں اگر آفس میں جاتے ہیں تو یہ ہمیں وہاں سے زلیل کر کے ہمیں کہتے ہیں جی آپ کے بینک ہے میرے پاس میں کدھر سے دوں جس بندے کی پچاس ہزار یا چالیس ہزار یا تیس ہزار سیلری اس کو پانچ دے رہے ہو دس دے رہے ہو چھے مہینوں بعد چھے مہینوں بعد چار مہینوں بعد اس کا کہ میرے ہزبن نے چھے مہینے پہلے ریزائن کیا تھا اب بھی تھا کہ انہوں نے اس کو مشکل سے بار بار جا جا کے دس ہزار بیس ہزار اس کو ٹوٹل دیا اور اوپر سے جو بندہ جاتا اس کو آفس میں آنا بند کر دیتے اس کو کہتے ہیں آپ آفس میں نہیں آسکتے کیوں بھئیوں کیوں نہیں آفس میں آر اس نے کیا کیا ہے جو آفس میں نہیں آسکتا تو یہ ہمیں بتائیں کہ کب یہ سیلری ہمیں دیتی ہیں کب یہ ہمیں ریگولر سیلری دے رہے ہیں اسٹر بارے دن یہ سارے لاہور پہنچ گئے ہیں ہمارے بچے ایسی ترستے رہے ہیں نہ ان کے پاس کپڑے تھے نہ ان کے پاس ہمارے پاس کھانے کو بھی نہیں تھا ہم نے کس طرح گزارا دن گزارا یہ ہمیں بتا ہے یا ہمارے خدا کو بتا ہے تو یہ کیسے کہہ رہی ہیں کسے ملتی ہے سلدی ادھر ہمارے بیچ میں آکے کہیں اور وہ یہ بھی کہہ رہی ہیں کہ یہ لوگ ویسی وقت ضائع کر رہے ہیں ان لوگوں کے کوئی بھی یہ اتنے لوگ تو جوٹ نہیں بول سکتے نوزبہ مارننگ میں بھی کارٹ پنچ ہوتا ہے جب ہم اوپ ہوتے ہیں تب بھی کارٹ پنچ ہوتا ہے تو سارا دن کام کرتے ہیں یہ کیسے کہہ سکتے ہیں کہ کام نہیں کرتے جا کے وارڈز میں پوچھیں پیشنٹس کے کام ہوتے ہیں یا نہیں ہوتے بچوں کے بچے کھا رہے ہیں فیسوں کی وجہ سے بچوں کے فیس فیس نہیں دے سکتے کرایا نہیں دے سکتے گھر میں بچے بٹھا لیے انہوں نے کہا رہی ہے کہ جو دہا نہیں میں نے آپ کو بتائی ہے اس سے بڑھتر کچھ ہو سکتے ہیں آپ خود بتائیں ان کے کہنا یہ ہے کہ یہ یہاں پہ پیشنٹس جو ہیں وہ نہیں آتے وہ ان لوگوں کی وجہ سے نہیں آتے آپ لوگ سٹاف میں رہ کے کام نہیں کرتے اس وجے سے پیشنٹس ہیں جو شخص کہتا ہے نا کہ ساری دنیا کاغل ہے اس کے بارے مہارہ کیا ہوتا ہے وہ کیا ہوتا ہے یہی چیز ہے کہ آپ اپنی بات کریں کہ آپ کے پاس کتنے مریض آتے ہیں کتنے مریض آپ کا نام لے کے آتے ہیں آپ کتنی محنت کرتے ہیں آپ کتنا کام کرتے ہیں آپ دور دور کے کتنا مریضوں کو دیکھتے ہیں اپنی بات کریں دوسروں پہ انگلی اٹھانا بڑا سان ہے لیکن اگر میں ایسے آپ کے اوپر انگلی اٹھاتا ہوں گا تو یہ تین انگلییں میری طرف بھی اٹھ رہی ہیں ہر آدمی اگر اپنا کام کی کرے اور اپنی بات کرے تو وہ منصف ہے موسیقی